پور پردھان مندری راجیو گاندی کی پر نتیدی پر پی سی سی کاریلے میں پوشپان جلی صبح کا ایوجن کیا گیا دوران پی سی سی ادھیاک شاہ سچین پائلٹ مندری پرتاب سنگھ خاجر آواز پورو سانسط کرن سنگھ یادو مندری وشوندر سنگھ مکہ سچے تک مہج جوشی سمیت کئی نیتاؤں نے پوشپان جلی ارپیت کی دوران پائلٹ نے کہا کہ راجیو گاندی نے آدھونک سوچ اور ننڈے لینے کی دھرنڈ اچھا شکتی سے 21 صدی کے سشکت بھارت کی نیو رکھی آج کی دن ان کے دوارہ دیئے گئے یوگدان اور ملیدان کو دیشواسی یاد کرتے ہیں پائلٹ نے کہا کہ کورونا ویشوک مہاماری کے چلتے اس بار پارٹی نے تیع کیا ہے کہ وگیاپن کا پیسہ مہاماری سے بچا اور شمیکوں کو ان کے گھر تک پہنچانے میں خرچ کیا جائے گا اس بار کے راجیو گاندی جو دیش کے پیدان منتی رہے کونگرسٹر دکش رہے بھارت رتن ان کی پونتیتی ہے ملیدان دیوست ہے ہم سب ہی لوگ ان کو شردان دی دیتے ہیں راجیو گاندی جی کا جو رانیدک جیون تھا بہت کم تھا لیکن انہوں نے دیش کو ایک نئی دشا دی اور ایکیسوی ستابدی کے لیے دیش کی جنتہ کو تیار کیا ہم سب ان کی یوگدان کو آج پرند کرتے ہیں یاد کرتے ہیں یوگدان بھی دیا بلیدان بھی دیا اور ایک ایسی پرمپرہ بنائی جو میں سمجھتا ہوں بہت آگے تک ہم لوگوں کو اس کا نصرن کرنا پڑے گا ہم سبھی کانگریز جن اور سبھی نوجوان اور سب ایش پیلو گازن کو بہت بہاوین شدان جی دے رہے ہیں میں اپنے آپ کو سبھاگش حالی مانتا ہوں کہ مجھے راجیو جی کے ساتھ میں ملنے کا بھی موقع ملا ان کی ٹیم میں کام کرنے کا بھی موقع ملا ان سے مجھے ایک دو بار شابہ سے بھی ملی اچھے کام کے لیے راجیو جی ایک عدبت نیتا تھے جمین سے کی حقیقت سے واقف تھے کہاں لوگوں میں اندیائے ہوتا ہے کہاں بھشتہ چار ہوتا ہے اس پر وہ چوٹ کرتے تھے پہلی بار ہمت کر کے راجیو گاندی ایسے نیتا رہے جنہوں نے بھشتہ چار خلاف آواز اٹھائی راجیو گاندی نے صرف بھشتہ چار کے خلاف آواز نہیں اٹھائی انہوں نے دیش کو ایک نئی کرانتی بھی دی کمپیوٹر کرانتی قیم